بسم اللہ الرحمن الرحیم and السلام علیکم as you all know this is holy quran and before reading this it is very important to learn all the rules of reading this quran mean I am talking about علم تجوید and why it is important to learn علم تجوید because علم تجوید قرآن پاک کا وہ علم ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس حرف کو کیسے پڑھنا ہے کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا ہے کہاں کون سے حرف کو کتنا لمبا کرنا ہے کہاں کتنا لمبا نہیں کرنا ہے کہاں کون سے حرف کو پور یعنی موٹا پڑھنا ہے کہاں کون سے حرف کو باریک کہاں گنا کرنا ہے کہاں کلکلا کرنا ہے کہاں کب کون سا قائدہ آتا ہے اور وہاں کیسے پڑھنا ہے کس حرف کا کیا مخرج ہے ان سب باتوں کا علم حاصل کرنا علم تجوید کہلاتا ہے اور اس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یہ علم قرآن پاک کا کیونکہ بیسک علم ہے اس لئے اس علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اسے فرضی این کہا گیا ہے یعنی ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے بچہ ہے بورا ہے ہر انسان پر مین ہر مسلمان پر اس کا سیکھنا وہ ہے فرض ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی اس علم سے محروم ہیں یہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ قرآن پاک کی اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَتْتِ لِلْقُرْآنَ تَرْتِيلَ اور قرآن کو ٹھہے ٹھہر کر پڑو اب ٹھہے ٹھہر کر پڑنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم آہستہ آہستہ پڑھیں یا رک رک کر پڑھیں بلکہ ٹھہے ٹھہر کر پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو اس کے تمام قوائد مہارج اور اصول کے ساتھ پڑھا جائے اس کے علاوہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے قرآن پاک کو آرب والوں کے لہجے میں پڑھو اسی طرح حدیث قدسی کا مفہوم ہے قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پاک کو ٹھہے ٹھہر کے پڑھو جیسا کہ تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے تمہارا آہری درجہ وہی ہوگا جہاں تمہاری آہری آیت ہوگی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو دنیا میں بھی ٹھہر ٹھہر کر یعنی تمام قوائد مہارج کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس کی جو فضیلت ہے اس سے فیضیاب ہو سکے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اسلام کی ہسٹری چیک کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی صحابہ اکرام علماء اکرام علماء دین اس کے علاوہ ان سب نے علم دین علم حدیث اور علم قرآن وغیرہ حاصل کرنے کے لیے کیسی کیسی مشکلات کیسی کیسی دفکلٹیز کو فیس کیا اور پھر جا کے انہوں نے اس علم کو حاصل کیا اس راہ علم کے لیے انہوں نے کتنا کچھ قربان کیا اس کے علاوہ امام بخاری ان کے مطابق مسلمانوں کو علم کے لیے مشکت اٹھانے کی طرف راغب کیا جائے کیونکہ جو چیز سرماعے افتحار ہوتی ہے اس کے لیے مشکت و لازمی اٹھانی پڑتی ہے اس کے علاوہ علی ابن مدینی کہتے ہیں کہ امام شعبی سے پوچھا گیا کہ یہ علم و فن آپ کو کیسے حاصل ہوا تو انہوں نے فرمایا یہ علم اس طرح حاصل ہوا کہ میں نے اپنے اوپر کبھی بھروسہ نہیں کیا اور کچھا کچھا گلی گلی کی خاک چھانی ہے اور چٹانوں کی طرح سبر کیا ہے اور کوئے کی طرح صبح و صویرے اٹھا ہوں مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں مورخ یوں جگہ دیتا نہیں تاریخ عالم میں بڑی قربانیوں کے بعد پیدا نام ہوتا ہے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہلے علم والوں نے علم کے رستے میں کیا کیا مسئیبتیں جھیلی آج تو علم حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں کیونکہ آج ہمیں علم پکے پکائے کھانے کی طرح پلیٹ میں سامنے تیار ملتا ہے لیکن افسوس کہ ہمارے پاس وقت نہیں آج دنیا تنی تیز ہو گئی ہے کہ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم کچھ اہم دینی فرائز بھول گئے ہیں اور ان سب میں سے ایک اہم فرض ہے علم تجوید کو حاصل کرنا میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم مل کے اس علم کو حاصل کرنے والوں کی ایک چین بنا سکیں اس علم کو ہم لوگ دنیا کے کونے کونے میں تمام مسلمانوں تک اس علم کو پہنچا سکیں جو اس علم سے محروم ہیں وہ بھی اس علم سے فیضیاب ہوں کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے مطلب قرآن پاک تمہارے لیے یا تمہارے حلاف حجت ہوگا کہ اگر ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے قوائد و مہارج کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً اور انشاء اللہ تعالی قیامت کے دن قرآن پاک اس شخص کی سفارش کرے گا اور اللہ تعالی قرآن پاک کی سفارش ضرور قبول بھی فرمائیں گے اور جو شخص قرآن پاک کو غلط پڑے گا اس کا مطلب پھر غلط کر دے گا تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا اس کا اندازہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں کیونکہ جب ہم قرآن پاک کا کوئی بھی ایک حرف کوئی ایک وارڈ غلط پڑتے ہیں تو اس کا پورے کا پورے جو مطلب ہے وہ بلکل چینج ہو جاتا ہے اب اس کی میں اگزیمپل آپ کو دوں گی جیسا کہ قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے خالقہ یہ لفظ ہے لفظ ہے خالا کا اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا مین اس میں خوا ہے خوا جس کو خلق سے پڑھا جاتا ہے اس کا مخرج ہے خوا اس کو خوا پڑتے ہیں جس مطلب پیدا کیا لیکن ہم لوگ اگر اس ہا کو خالا کا پڑھ دیں حالقہ مین اے کے اوپر خوا نکتے والا ہے ایک بغیر نکتے کا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا منڈوانا مین پیدا کرنے سے مطلب بلکل چینج ہو گیا منڈوانا تو صرف ایک خوا کو ہا پڑھنے سے اس کا مطلب بلکل چینج ہو گیا اس کے علاوہ قرآن پاک میں لفظ آتا ہے قل قل جو کہ چاروں قل میں بھی آتا ہے لفظ ہے قل مین اس قاف کو ہم لوگ موٹا پڑھتے ہیں یہ موٹے جو حروف ہے ان میں آتا ہے اس کو پڑھتے ہیں قل قل مین کہہ دیجئے ٹھیک ہے اگر ہم لوگ اسی قاف کو قاف پڑھ دیں یعنی قل پڑھ دیں قل سے قل پڑھ دیں تو اس قل کا مطلب ہو جائے گا کھائیے مین قل کہہ دیجئے اور قل مین کھائیے تو صرف اے قاف کو قاف پڑھنے سے پورے لفظ کا منڈوانا چینج ہو گیا اس کے علاوہ قرآن پاک میں اور لفظ آتا ہے قل بھن قل بھن میں بھی قاف آتا ہے مین قاف پڑھ والا تو اگر اس کا مطلب ہوتا ہے دل اور اس قل بھن کو اگر ہم لوگ قل بھن پڑھ دیں مین قاف بھڑی پڑھ دیں یہ قل بھن کو پڑھ دیا قل بھن تو اس کا مطلب دل اور اس کا مطلب ہو گیا کتہ مین صرف قاف کو قاف پڑھنے سے اس قاف یہ موٹا پڑھتے ہیں یہ باریک تو ایک لفظ کو موٹا کی بجائے باریک پڑھ دیں گے تو مطلب پورے کا پورا چینج ہو گیا یعنی دل سے مطلب ہو گیا کتہ تو اس طرح آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لفظ کو غلط پڑھنے سے اس کا میننگ جو ہے وہ پورا چینج صرف ایک ورڈ کا میننگ چینج نہیں ہوتا بلکہ پوری آیت کا میننگ چینج ہو جاتا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وہاں پہ کچھ اور ہو لیکن جب ہم لوگ غلط پڑھیں گے تو پورا آیت کا مطلب چینج ہو جائے گا تو اس سے بہت زیادہ گناہ ملتا ہے انسان گناہ کا مرتقب ہو جاتا ہے اور اسے پتہ تک نہیں چلتا سو ای میک اہمبل ریکوست ٹو آل اف یو ٹو ہیلپ می ان دس ایفرٹ یو آلسو ایفرٹ اینڈ دوسروں کو بھی موقع دیں وہ بھی اس ایفرٹ میں پارٹیسپیٹ کریں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ چاہتے تو ہیں کہ اس علم کو سیکھیں اس علم کو وقت دیں لیکن آج ہوکہ دنیا تنی تیز ہو گئی ہے کیونکہ وقت کی کمی کی یا پھر اور بہت سی قوسز کی وجہ سے وہ اس علم کو سیکھ نہیں پاتے تو اس لئے میں نے ایک کوشش سٹارٹ کی ہے اور میں ہوب کہ آپ اس کوشش میں میرا ساتھ دیں گے خود بھی سیکھیں اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو ضرور سے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس علم کو سیکھ سکیں آپ کو بھی اس چیز کا ثواب ملے اور اللہ تعالی مجھے بھی اس چیز کا ثواب دے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائیں اور ایک اور بات جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے تو ان پہ درود شریف پڑھنا آپ پہ واجب ہو جاتا ہے تو اس لئے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ساتھ میں لازمی درود شریف پڑھا کریں تو اس علم کو آپ خود بھی ان بہترین لوگوں میں شامل ہوں جو کہ قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سیکھتے ہیں اور سیکھ کے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو کہ اس کو سکھاتے ہیں تو میں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں فورس کلیسن ہم لوگ سٹارٹ کریں گے جس میں میں آپ کو بتاؤں گے کہ حروف تحجی یعنی علف سے لے کے یہ تک جتنے بھی حروف ہیں ان کو کیسے پڑھا جائیں ان کا مخرج کیا ہے ان کو کس طریقے سے ٹھیک پڑھنا چاہیے اس کے علاوہ میں کچھ ویڈیوز میں جو ہے وہ بچوں کے لئے اور بڑوں کے لئے بھی جو ہماری مسنون دعائیں ہیں یعنی ہر کام سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ضرور آپ تک شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ جو حدیث ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے اور ان پہ عمل بھی کریں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کو سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی اور ان سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو میری اس ویڈیو کو ضرور لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور ضرور لوگوں کو موقع دیں تاکہ لوگ اس سے فیضیاب ہوں تو اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں اور اللہ حافظ فی امان اللہ